اسلام علیکم آج میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ آلو پیٹیز کی ریسپی تو آلو پیٹیز سب کو بہت پسند آتی ہیں لیکن گھر میں جب ہم ٹرائے کرتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں گھر میں ٹرائے کرنے کی تو آج میں آپ کے لئے بہت ایزی سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور آپ جب اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کی پیٹیز واقعی میں مازار جیسی بلکل مارکٹ جیسی بن کر تیار ہوں گی تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو اور یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے اور ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل بٹن کو ہٹ کر دینا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں یہاں پر ایک کپ میدہ لے رہی ہوں میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ہاں پر نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ بھر کے میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے جب تک آپ کی مکس کرنے کے بعد اچھے ہاتھ میں مٹھی سی نہ بن جائے تو تب تک آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے ایک کپ میدہ سے بھی ہم بہت ساری پیٹیز بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو گھی وہ بہت اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو گھی میں نے اس لئے لیا ہے کیونکہ گھی سے زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوتی ہیں ہماری پیٹیز تو یہاں پر ہمارا مون جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اور اب اس آٹے کو گون لیتے ہیں تو میں نے ہاں پر نورمل ٹیپ وارٹر کا استعمال کیا ہے تو آپ آٹا ہلک ہلکا سا پانی ڈالتے ہو آپ ایک سوفٹ سا آٹا لگا کر تیار کر لیں گے دھیان رکھیں کہ آپ کا آٹا جو ہے زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے سوفٹ سا آٹا آپ کو لگا کر تیار کرنا ہے اور جب آپ کا آٹا لگ جائے تو اس کو کچھ دیر کے لیے اسے ڈھک کے چھوڑ دیں گے یعنی آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹے تک آٹے کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر میرا آٹا جو ہے وہ اچھے سے لگ کے تیار ہو چکا ہے مطلب سوفٹ سا ہو چکا ہے یہ اب اس میں ہلکا سا پانی لگا دیں گے اوپر سے یا پھر آپ گھی بھی لگا سکتے ہیں تو گھی ہم نے اس میں ڈال رکھا ہے تو ہلکا سا پانی لگائیں گے اور اسے پلیٹ سے ڈھک کے آپ سائٹ پر رکھ دیں گے کچھ دیر کے لیے تو اتنا ہمارا آٹا ریسٹ پر ہے تو اتنا ہم باقی کی تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک باول لیا ہے اور اس میں ہمیں ایک مکشر سا تیار کرنا ہے جس کو ہم ساٹا بھی بولتے ہیں تو یہاں پر میں تین چمچ کے قریب کارن فلار لے رہی ہوں تو آپ کو کارن فلار کا ہی استعمال کرنا ہے اس میں میدہ کا استعمال نہیں کرنا ہے کارن فلار سے بہت اچھی لیئر بن کر تیار ہوتی ہے مطلب جو پیٹیز میں ہماری لیئر آتی ہے بہت اچھی آتی ہے تو آپ کو کارن فلار میں اتنا گھی ڈالنا ہے کہ آپ کا مکشر اس طریقے کا مکشر تیار ہو جائے اس میں گھی آپ کا تین چمچ چار پانچ چھیں جتنا بھی لگے آپ کو بس اس طریقے کا مکشر تیار کرنا ہے تو ہمارا یہ مکشر بھی تیار ہو چکا ہے اب ہمیں اپنی آلو کی سٹفنگ تیار کرنی ہے جو ہم اس کے اندر فل کریں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا تیل لیا ہے پین میں اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر زیرہ ڈالا ہے اور تھوڑا سا ہی میں نے یہاں پر ثابت دھنیا ڈالا ہے جس کو میں نے تھوڑا تھوڑا سا کوٹ لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر تھوڑی سی دو سے تین ہری مرچ جو بلکل باریک کٹی ہوئی ہوں آپ وہ اس میٹ کر دیں گے آپ دھیان رکھیں کہ مرچ کو آپ بہت باریک ہی کٹیں ٹھیک ہے اس کو ایک کچھ سیکنڈ تک ایسے چلا لیں گے ہلکا سا یہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے اور آپ یہاں پر نا فلیم جو ہے تھوڑا سلو ہی رکھئے گا اب یہاں پر میں نے ایک چمچ کی قریب ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے تو یہ مارکٹ کا پیسٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس میں بہت زیادہ چھیٹے سی اچھلنے لگی تھی تو اب جب یہ ہو جائے گا مکس ہو جائے گا سب کچھ اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اور آلو کو بہت اچھے سے اس میں ملاتے ہوئے مکس کر لیں گے اس مسالے میں اب ہم یہاں پر تھوڑا سا سوکھے مسالے ڈالیں گے سوکھے مسالے بس یہاں پر نمک مرچ اور ہلدی اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر چاٹ مسالہ ڈالائے بس ٹھیک ہے اور اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اگر موٹے آلو ہو رہے ہیں آپ کے تو ان کو آپ تھوڑا توڑ لیں گے میش کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری سمپل سی پیٹیز کی سٹفنگ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گئی ہے اب ہم اپنا واپس آٹے پہ آتے ہیں ہمارا آٹا جو ہے وہ بہت سوفٹ سا ہو چکا ہے اس کو کافی دیر ہو چکی ہے رکھے ہوئے تو اس طرح سے آپ اس کو سوفٹ کر لیں گے اور آٹے کو تو میں نے یہاں پہ بورڈ پہ نکال لیا اس کو ہلکا سا اسے رب کریں گے اس کو ہلکا سا نہ تاکہ یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائے تھوڑا سا مسلنے کے بعد ہم اس کے پیڑے کٹ لیں گے تو ایسے نائف کی ہلپ سے اپنا ایکوال پیڑے کٹ کر لیں گے اس رول میں سے میں نے ہاں پہ پانچ پیڑے کٹ کی ہیں تو میں سجسٹ کروں گے آپ لوگوں کو اگر آپ ایک کپ میندہ لے رہے ہیں تو آپ چار پیڑے اس میں سے کٹ کریں ٹھیک ہے اب آپ کو ایک پیڑا لینا ہے پیڑا بیلنے سے پہلے بورڈ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں سیاستان رہے گا اس کو بیلنے میں اب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو گولائی میں نہیں بھیلنا ہے اس کو اس طرح سے لمبا کر کے بیلنا ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے ساٹا تیار کیا تھا وہ لینا ہے آپ کو اور اس پہ بہت اچھے سے ایونلی مطلب اس کو سپریڈ کر لینا ہے آپ اس میں نہ تو سپون کا یوز کریں نہ کسی اور چیز کا نائف اگرہ کا کیونکہ اس سے کٹ لگ سکتا ہے اس لئے فنگر کی ہلپ سے آپ ایونلی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں ایونلی فیلانے اس کو پوری روٹی پڑھ ٹھیک ہے اس طریقے سے اور پھر ہمیں اس طرح سے رول کرنا اس کا ٹھیک ہے اس طریقے سے ایکول کرتے ہوئے اس کا رول کر لینا ہے پھر اس کو جو رول ہم نے کیا ہے اس کو بھی ہم فلیٹ کریں گے اور پھر اس کا بھی ایک رول بنائیں گے اس طریقے سے بیلن کی ہلپ سے آپ اس طرح سے اس کو فلیٹ کر لیں گے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پیٹیز میں لیئرز جانا وہ بہت اچھے سے آئیں گے بہت زیادہ لیئر آپ کی پیٹیز میں بن کر تیار ہوں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو فلیٹ کریں گے آپ چاہیں تو اس طرف بھی آپ سارٹا کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کریں گے یا کریں گے کریں گے تو ہلکا سا ایسا ہوگا کہ آپ کی لیئرز جانا وہ زیادہ دکھیں گی اور تھوڑا سا اس سے آئلی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ ساٹا میں تیل ہے آئل ہے مطلب گھی ہے اس میں ٹھیک ہے اور ہم نے آٹے میں بھی گھی لیا ہے تو میں سجسٹ کروں گے آپ کو کہ آپ سیکنڈ لیئر بھی ساٹا کا استعمال نہ کریں اور سمپل اس کو رول کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ سارے رول جو ہے نا بنا کر نا تیار کر لیں گے اس طرح سے ہلکا ہلکا سا تاکہ یہ تھوڑا سا اس کو لمبا بھی کر لیں گے کیونکہ ہمیں اس کو دو حصوں میں کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ چار رول جو ہے وہ بنا کر تیار کر لیں گے اور اس کو کم سے کم آپ پندرہ منٹ تک ایسے رکھ کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نہ ایڈجسٹ ہو جائے ٹھیک ہے ان کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں رکھے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ان کو کیا کرنا ہے آپ کو ایک رول کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے چاہے آپ تھریڈ کی ہلپ سے کریں یا پھر نائیف کی ہلپ سے کریں مجھے تھریڈ سے مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ایکوال اور فائن کٹتا ہے اس وجہ سے میں نے آپ کے تھریڈ کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو نائیف سے بھی کر سکتے ہیں بس ایکوال اور بہت فائن ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ایک ایک رول کے دو دو پیس جہاں وہ کر لیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سے کٹ کریں ٹھیک اس طرح سے ہم سارے جہاں یہ رول کٹ کر لیں گے اور پھر ایک ایک پیس کو نائی سے فلیٹ کر لیں گے اور جب یہ سارے فلیٹ ہو جائیں تو اس کو بھی ہم دس منٹ تک کے لئے نائی سے ریسٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں اب ان کو لگ پلیٹ میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو اب فائنل جو ہم پیٹیز بنانے والے ہیں وہ کس طریقے سے بنائیں گے تو ہمیں ایک ایک پیڑا لینا ہے یہ اور اس کو ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے فلیٹ کرنا ہے بہت زیادہ پتلا نہیں کریں گے آپ ٹھیک ہے اتنا آپ کو بیلنا ہے اور پھر اس کو ایک سکوائر شیپ میں کٹ کر لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے چاروں طرف آپ پانی سے نا پانی مطلب پانی لگا لیں گے تاکہ یہ چپکنے میں آسانی ہو جائے چاروں طرف پانی لگانے کے بعد آپ سینٹر میں سٹفنگ رکھیں گے سٹفنگ اتنی رکھیں گے کہ جتنا یہ ایزیلی مطلب پیٹیز ہماری ایڈجسٹ کر پائے مطلب ایسا نہ ہو کہ سٹفنگ کے چکر میں یہ پیٹیز ہماری ٹوٹ جائے یا فٹ جائے تھوڑی سی ٹھیک ہے اتنی سٹفنگ آپ اس میں فل کر لیں گے تو اس طریقے سے آپ ساری پیٹیز جہاں وہ بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہماری ساری پیٹیز جائے وہ بنا کر تیار ہو گئی ہیں اب ان کو فرائی کرنے کی باری آتی ہے تو فرائی کرنے کیلئے آپ کو جو تیل لینا ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں لینا ہے اگر آپ گرم تیل میں پیٹیز ڈال دیں گے تو آپ کی جو پیٹیز ہیں وہ اوپر سے تو پک جائیں گی یعنی اور جل بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اندر سے وہ کچھی رہ جائیں گی تو بس اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو تیل کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارمل رکھنا ہے اور کچھ ٹائم لگے گا اس کو فرائی کرنے میں دھیرے دھیرے یہ فرائی ہو جائیں گی اور بس تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آپ کو پیشنس رکھنا ہے تھوڑا سا اس کو فرائی کرنے میں بہت جلدی نہیں مچانی ہے اور اس طریقے سے جب آپ کی پیٹیز پہ اچھا سا کلر آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی پیٹیز جو ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو گئیں اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اندر تک بھی فرائی ہو چکی ہوں گی تو ابھی آپ فیلال دیکھ سکتے ہیں کہ میری پیٹیز جو ہے وہ بلکل اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اور ان کی ساری لیئرز جو ہے وہ بھی کھل چکی ہے اور ہم ان کو نکال لیں گے پہلے نا آپ ایسا کریے گا کہ ایسے چھلنی میں ان کو رکھے گا تاکہ جو بھی مطلب جو بھی اس کا آئل ہو اس کے اندر اگر تو وہ ایسے نہ الگ سے نکل جائے ڈائریک پیٹ میں نکال لیں گے تو وہ آئل رہ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ کو بھی چھلنی لیجئے گا اس میں ساری پیٹیز نکال کر الگ سے رکھ دیجئے گا جو بھی تیل ہوگا وہ آرام سے نکل جائے گا باقی بچی ہوئی پیٹیز کو بھی ہم فرائی کر لیں گے اور آپ بھی فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پیٹیز کا کلر کتنا پیارا آیا ہے اور اس کی لیئرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے دکھائی دیری ہے آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہماری جو پیٹیز ہیں وہ بلکل بن کر تیار ہو گئی ہیں اور دیکھنے میں بلکل مارکٹ جیسی لگ رہی ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بلکل انس کی لیئرز بھی نہ کھلی کھلی سی دیکھ رہی ہیں آپ کو بہت زیادہ سوفٹ اور بہت کرسپی یہ بن کر تیار ہوئی ہیں میری پیٹیز تو ان کی لیئرز آپ دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی بلکل پتلی پتلی سی لیئرز اس کی بن کے تیار ہوئی ہیں تو یہ تھی میری آج کی نا پیٹیز کی ریسپی آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر ریسپی اچھی لگی ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل بٹن کو ہٹ کر دینا تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس ریسپی کو نہ بینہ ڈرے ٹرائی کر سکتے ہیں دیفنیٹلی آپ کی جو پیٹیز ہوں گی وہ بہت اچھی بن کر تیار ہوں گی تو میں ملوں گی آپ سے میری نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ایک امیزنگ سی ریسپی کے ساتھ تل دین ٹیک کیئر بائی بائی موسیقی موسیقی موسیقی